السلام علیکم ویورز آن لائن آئی ٹی سیلیشن میں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس ڈی وی آر ہے تو اس ڈی وی آر کے لیے آپ کون سے کیمرے خریدیں یا پھر آپ کے پاس کیمرے ہیں اور آپ ان کیمروں کے لیے ڈی وی آر خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کون سا ڈی وی آر خریدیں بیسکلی ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے خریدیں تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو لائی ویڈیوز کے اندر چل کے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیں تاکہ میری جتنے بھی آئی ٹی سے ایٹلیٹڈ نئی ویڈیوز آئیں ان سب کی انفارمیشن آپ کو مل سکے اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا رہا ہوں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیگرام دکھانے کا مقصد آپ کو پکسل کے بارے میں نالج دینا ہے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمروں کے اوپر یہ کبھی بھی نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ون میگا پکسل کیمرہ ہے ٹو میگا پکسل کیمرہ ہے کیونکہ وہاں پہ پکسل مینج ہوتے ہیں اگر آپ کو پکسل کے بارے میں کنسپٹ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کتنے میگا پکسل کا کیمرہ خرید رہے ہیں اور آپ کی ریکوارمنٹ کتنے میگا پکسل کیمرہ ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ سیون ٹوانٹی پکسل نظر آ رہے ہیں کیمروں کے اندر جو ایچ ڈی سائز ہوتا ہے وہ سیون ٹوانٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ سیون ٹوانٹی پکسل کیمرہ خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ون میگا پکسل کیمرہ خرید رہے ہیں اور اگر آپ ٹین ایٹی پکسل کرد رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹو میگا پکسل کیمرہ خرید رہے ہیں اور یہ آپ کا فل ایچ ڈی کیمرہ ہوا اسی طرح سے فیفٹین ٹوانٹی میگا پکسل جو کہ فور میگا پکسل ہوتا ہے اور اس کے بعد نائنٹین ٹوانٹی یہ فائف میگا پکسل کیمرہ ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھ لینی ہے کہ جب بھی آپ کیمرے خرید دیں تو آپ کو ان پکسلز کو ضرور چیک کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کتنے میگا پکسلز کا کیمرہ خرید رہے ہیں اور اس کے پکسلز کیا ہیں اب ان پکسلز کی ڈیٹیل میں آپ کو اگلی پکچر کے اندر سمجھاتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 1 میگا پکسل کیمرہ ہے اس کا آپ ریزولیشن سائز دیکھ سکتے ہیں ٹویلیٹی اس کا ریزولیشن سائز ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ 2 میگا پکسل کیمرہ خرید رہے ہیں تو اس کا ریزولیشن سائز 1920 ہوگا اسی طرح سے اگر آپ 4 میگا پکسل خرید رہے ہیں تو 4 میگا پکسل کا بھی آپ آگے سائز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ 5 میگا پکسل کیمرہ کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پہ ان کے کوئسٹن کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں ان کا جو پہلے کوئسٹن تھا کہ سر اگر ہمارے پاس DVR ہے تو ہم کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس DVR کے لیے ہم کون سے کیمرے خریدیں یہ سیمبل سی بات ہے اگر آپ کے پاس DVR ہے اور اس DVR کے اندر HD پورٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا DVR HD ہے تو آپ اس DVR کے لیے HD کیمرے خریدیں اور اگر آپ کے پاس ایسا DVR ہے جس کے ساتھ HD پورٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ DVR HD DVR ہے تو اس کے لیے آپ پھر انالوگ کیمرے خرید لیں اسی طرح اگر آپ کے پاس کیمرے ہیں تو کیمروں کے لیے آپ نے سب سے پہلے ان کی پیکنگ کے اوپر دیکھنا ہے اگر پیکنگ کے اوپر نہ ہو تو ان کیمروں کے اوپر بھی بازوں کا سٹیکر لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر 720 پکسل یا 1080 پکسل اگر لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ کیمرے HD ہیں تو آپ ان کیمروں کے لیے HD DVR خریدیں اب میں لائی ویڈیو کے اوپر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اوپر کس طرح کا ریزلٹ نظر آئے گا یا پھر آپ کے پاس HD DVR ہے تو HD DVR کے ساتھ آپ HD کیمرے لگائیں گے تو آپ کو کس طرح کا ریزلٹ ملے گا تو یہ میں آپ کو لائی ویڈیو کے اوپر چل کے دکھاتا ہوں اچھا چھے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو view نظر آ رہا ہے یہ بالکل graphical view ہے اور یہ ہمارا DVR ہے یہ full HD DVR ہے HD DVR کے ساتھ ہمارے HD کیمرے اٹیچ ہیں تو ہمیں جو view یہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ view ہمیں بالکل graphical view نظر آ رہا ہے اور یہ ہماری جو recording ہو رہی ہے یہ recording بھی ہماری HD recording ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس HD کیمرے ہیں اور آپ DVR HD خرید لیتے ہو یا پھر آپ کے پاس HD DVR ہے تو آپ HD DVR کے ساتھ جب HD کیمرے اٹیچ کریں گے تو اس طرح میں آپ کو جو view نظر آئے گا وہ view آپ کو black and white view نظر آئے گا جو کہ میں آپ کو یہاں پہ HD DVR کے ساتھ HD کیمرے اٹیچ کر کے تو ابھی دکھاتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک DVR ہے اور یہ DVR بھی ہمارا HD DVR ہے یہ HD DVR ہے اس کے ساتھ میں جب HD کیمرے لگاؤں گا تو آپ دیکھنا یہاں پہ آپ کو LCD کے اوپر جو view نظر آئے گا وہ monogram view نظر آئے گا اچھا جی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ HD DVR کے ساتھ میں نے HD کیمرے لگا دیئے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو وہی کیمرے ہیں لیکن ان کا view جو آپ کو نظر آ رہے وہ آپ کو black and white view نظر آ رہے اب اس کے اندر ہمارے پاس HD کیمرے ہیں اور HD DVR ہے تو ان کا view میں جو ہے نا monochrome نظر آ رہے تو آپ نے اس بات کو ذنہ شین کر لینا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیمرے ہیں اور آپ کے پاس DVR نہیں ہے تو آپ نے ان کیمروں کو سب سے پہلے چیک کرنا ہے آپ کے کیمرے HD ہیں یا پھر آپ کے کیمرے انالوگ ہیں اگر آپ کے پاس HD کیمرے ہیں 720 پکسل کے اندر ہیں یا پھر 1080 پکسل کے اندر ہیں تو ان کے لیے پھر آپ HD DVR خریدیں اور اگر آپ کے پاس HD DVR ہے اور اس کے لیے آپ کو کیمرے خریدنے ہیں تو پھر آپ کیمرے تو ان کے لیے آپ HD کیمرے 2 میگا پکسل یا 3 میگا پکسل کے اندر کیمرے خریدیں تاکہ آپ کا ایک اچھا نیٹورک بن سکے کیونکہ آپ کے کیمرے جتنے زیادہ اچھی ہوں گے آپ کا اتنے زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا اور آپ کی ویڈیو کوالیٹی اتنی زیادہ اچھی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کا جو بھی کنفیوجن ہوگا وہ آپ کا دور ہو گیا ہوگا اچھا جی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہے جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ اگر آپ HD DVR کے ساتھ HD کیمرے لگائیں گے تو آپ کو کس طرح کرزلٹ ملے گا اور اگر آپ HD DVR کے ساتھ HD کیمرے لگائیں گے تو آپ کو کس طرح کرزلٹ ملے گا تو اس طرح سے آپ اپنے DVR یا کیمرے کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کیمرے کس طرح کے ہیں تو ان کیمرے کے لیے آپ کون سا DVR خریدیں یا پھر آپ کے پاس DVR ہے تو اس طرح سے آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس DVR کو کون سی کیمرے سپورٹ کرتے ہیں اور آپ نے کون سی کیمرے خریدنے ہیں تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی لیکن اس کے باوجود اگر ابھی بھی آپ کو کوئی کنفیوجن ہو تو آپ مجھے ضرور نیچے کومنٹس کریں یا پھر آپ مجھے وارٹس اپ کریں تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور سیلیشن دوں گا اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ